موسیقی ایسر سیل کے اس پیکج میں دو ہزار دس سے گیانا کا سالانہ مالی بجٹ تو منظر عام پر آ چکا بڑے بڑے محلوں اور ایوانوں میں بیٹھ کر بجٹ بنانے والوں نے شاید ہی کبھی سوچا ہو کہ یہ بجٹ عوام کے لیے سود من ثابت ہوگا یا نہیں اگر نہیں سوچا تو آئیے یہ دیکھنے کے لیے چلتے ہیں انیس سو پچاس سے لاہور میں قائم سیکٹریٹ ہندو کیمپ میں اور دیکھتے ہیں کہ یہاں کے لوگ اپنی زندگی کے شوروز کیسے گزارتے ہیں موسیقی پاکستان کا عام آدمی ہر گزرتے دن کے ساتھ غربت کی دلتل میں دھستا ہی چلا جا رہا ہے اس بات کا اندازہ چار سو گھرانوں کا ٹھکانہ یعنی سیکٹریٹ ہندو کیمپ لاہور میں جا کر لگایا جا سکتا ہے سات سال پہلے خامن کے سائے سے محروم ہونے والی آسیا بی بی بھی اپنی ساتھ بیٹیوں کے ساتھ غریبی کے باعث اسی کٹری میں سر چھپائے بیٹھی ہے کیا حال ہو رہا ہے مجھے پتہ دن رات کی نیند چینگو بچیاں جوان بچیاں کوئی چھوٹی بھی نہیں ہے ماری جائیں گے جب کچھ کھانے کو نہیں ملے گا کچھ نہیں ہوگا امانگائی کتنی ہے کہاں سے پورا کریں آسیا کی بیٹی مہویش کٹری کے بچوں کو چند روپوں کے عوض پڑھا کر اپنی ماں کا ساتھ دینے کی کوشش کرتی ہے موجودہ بجٹ کے اعلان کے بعد اب اسے اپنی اور دیگر لاچار امام کی بہتری کی کوئی امید دکھائی نہیں دیتی حکومت نے آ کر تو دیکھنا نہیں ہے وہ اتنی مہنگائی کرنے کے لیے بیٹھ گئے ہیں وہ جو آسیز ذرداری آیا ہے اس نے کیا 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 بتائیں مجھے کیا کیا اس نے اور گریبوں کو مار دیا ہے ہم لوگ مشرف کو کہتے تھے برا فلا کہتے تھے جو ذرداری آیا ہے وہ اس کا بھی باپ نکلا ہے ساٹھ سال سے قائم اس کٹری میں چار سو کمرے ہیں اور ہر کمرے میں ایک گھرانہ بسا ہے ہر کمرے کا راستہ تنگلیوں اور اندھیرے راستوں سے ہو کر جاتا ہے یہاں ہر کمرہ ایک دوسرے سے ملحقہ ہے دیوارے اس قدر چھوٹی کے ایک گھر سے دوسرے گھر دیکھیں تو غربت سینہ تان کر سر اٹھائے کھڑی ملتی ہے نہ وہ دیکھتے ہیں گریبوں کے اتنے جنہوں نے ایسی لگائے ہیں ان سے گورنمنٹ پیسہ لیتی ہے وہ چیک ان پیسے لے کے جاتا ہے غریبوں کے بھیل بیجتا ہے اتنے یونٹ ڈال کے ہم لوگوں نے اپنا پیٹ کار کے جمع کروانے ہیں گلی گلی عوامی رہنماؤں کے بینرز اور پوسٹرز لگائے یہاں کے بھوڑے عورتے اور جوان آسمان سے ساون برسنے کے انتظار کی طرح کسی حکومتی عدیدار کے آنے کی رہ تکتے ہیں مرداری جو بھی کرتے ہیں اپنے لیے کرتے ہیں ہمارے لیے کچھ نہیں کرتے ہیں مجبوریوں میں جکڑے والدین کے بچوں کی جب کوئی بھی خواہش پوری نہیں ہو پاتی تو بچے اپنی عمر سے پہلے ہی بڑے ہو جاتے ہیں قسم پرسی کی زندگی جیتے اور حالات کے تھپیڑے کھاتے یہاں کے بچوں کی معصومیت بھی کہیں گم ہو گئی ہے ہندو کیمپ کے رہائشوں کی طرح غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزارنے والے ملک کے چالیس فیصد عوام اور باب اختیار سے یہ سوال کرتے ہیں کہ ملک کے ہر فرد کو روٹی کپڑا اور مکان ترہم کرنے کی دعویدار حکومت کیا کبھی اپنے وعدے افاقر پائے گی یا امام کی چمری سے آخری دمڑی میں ادھیر لے گی کیمرامین فرید سلیم کے ساتھ سمن خان دنیا ریسرٹسین لاہور ڈاکٹر شاہد حسن صاحب یہ فرمائیے کہ پاکستان پیورس پارٹی روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ تو لگاتی ہے لیکن آپ کو یہ جو بجٹ ہے وہ کتنا غریب دوست لکھنا ہے شکریہ طاہر صاحب پہلے میں آپ سے یہ ارز کر دوں کہ یہ روٹی کپڑے مکان کا جو نعرہ بینظیر صاحبہ کے اس میں جو انتخابی منشور میں بھی تھا لیکن انہوں نے جو دو پہلے بجٹ پیش کی ہے اور اب یہ تیسرا بجٹ یہ تینوں آپ اس کو عوام دوست نہیں کہہ سکتے اس میں عوام کی اوپر بوجھ ڈالا گیا ہے اور اس بجٹ میں خاص بات یہ ہے کہ اگر کچھ تھوڑا بہت ریلیف کچھ تکوں کو دیا گیا ہے تو اس سے تقریباً بیس گناہ زیادہ عوام سے دوسرے ہاتھ سے مختلف شکلوں میں واپس لے لیا گیا ہے اور بعد میں جو منی بجٹس آئیں گے ایک اکتوور میں اور بجلی اور پیٹرول کے نرخ روپے کی قطر میں کمی یہ تمام وہ اقدام ایسے نظر آ رہے ہیں جس میں کہ غریب ترین عوام کے اوپر بوجھ بڑھے گا لیکن ایک خاص بات جیسے یہ کہی جارہے ہیں کہ صاحب تین لاکھ روپے تک کی جن کی آمدنی تھی ان کو ٹیکس سے ایگزمٹ کر دیا گیا لیکن جو اب ٹیکس سلیب سامنے آیا ہے تو جس کی تین لاکھ روپے سالانہ آمدنی تھی اگر وہ پہلے پندرہ سو روپے ٹیکس دے رہا تھا تو سلیب کے چینج ہونے سے اب اس کو بائیس سو روپے ٹیکس دینا پڑے گا اسی طریقے سے جس کی آمدنی چار لاکھ روپے تھی وہ پہلے چھ ہزار روپے سال میں ٹیکس دے رہا تھا اب اس کو دس ہزار روپے دینا پڑے گا تو میں یہ سمجھتا ہوں گا بلکل ذمہ داری کے ساتھ کہ اس میں دوسرے ہاتھ سے کئی گناہ واپس لے کر عوام کے اوپر غریب آدمیوں کے اوپر خاص طور سے بوجھ ڈالا گیا ہے مثال کے طور پر آپ ویٹ لے لیجئے ویلیو ایڈیٹ ٹیکس اب یہ کہتا ہے